اے پی ڈی ایم بنائی جاتی ہے اور اے پی ڈی ایم بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے ہم فلاہ نہیں کریں گے ہم اس کے پابند رہیں گے اور پھر اس سے پہلے والے الیکشن میں ایم اے میں بنتی ہے تو میسا کے جمہوریت مزا کے جمہوریت بنا اے پی ڈی ایم ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا ہو گیا میں تو یہی کہوں گا اور کیا ہو گیا کہاں چلا گیا آج اے پی ڈی ایم ایک کہہ رہا ہے الیکشن میں حصہ لو دوسرا کہہ رہا ہے الیکشن میں حصہ نہیں لو تیسرا کہہ رہا ہے کہ بیچ میں کھڑے رہو چوتھا کہہ رہا ہے تحریک چلاو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا سب اتحادوں کی ہنڈیا پھانمتی کے کنبوں کی سب کی چورائے پر پھوڑ گئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا میں اب بھی گزارش کروں گا اپنے محترم سیاسی اطابرین سے میری کوئی بات پری یتینا لگی ہوگی لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں مجھے باپ فرمائیے اور پلیز ملک اس وقت نازم دور سے گزر رہا ہے امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم جب چاہیں پاکستان کے اوپر وارد ہو سکتے ہیں یعنی کسی کے بھی تلاش میں ہم بغیر اطلاع دیئے آ سکتے ہیں پڑوسی ممالک سے افغانستان اور بھارت ہمارے تعلقات بہتر نہیں ایران سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں چائنہ سے ایک زمانے میں تعلقات بہتر تھے وہ بھی اب پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے ہیں ہم اکیلے پاکستان کو کوئی ایک فرد ایک جماعت یا خالی فوج پاکستان کو نہیں بچا سکتی کسی بڑے خطرے سے پاکستان کو فوج اور پاکستان کے عوام مل کر بچا سکتے ہیں اختلافات اپنی جلا سب احد کر لیں سارف مطین صاحب کہ ملک کو ہم عزت اور وقار اور اس کی سورنیٹی جو ہے یعنی اس کی خود مقتاری جو ہے اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہا ایم اے میں کا ہو ہا نواز شریف صاحب کی پارٹی کا ہو ہا بینظیر صاحبہ کی پارٹی کا ہو ہا ایم اے میں کا ہو ہا مسلم لی فنکشن کا ہو مسلم لی قاب کا ہو کوئی بھی کسی جماعت کا ہو سب ایک ہو جائیں ایم اے میں اس میں سب سے اول سب میں کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے اور ہم سب کہیں گے ہمارے سینے موجود ہیں اور کسی نے بھی اگر ہمارے مول پر ٹیوری نگاہ ڈالی تو ہم سب اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اقتدار کے لیے تو بڑی بڑی باتیں اور دعوے ہوتے ہیں لیکن ملکی گخہ اور سلامتی کے لیے اتنی بڑی باتیں کوئی نہیں کرتا جو ہلطاف حسین کر رہا ہے آئیے میں سب کو دعوے دیتا ہوں آئیے ہم پاکستان کو بچاتے ہیں اس پاکستان کو اس مشکل دور اور نازم دور سے نکالتے ہیں آئیے ہم قبائل علاقوں سے بات کرتے ہیں وہ ابھی مہدد وطن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم سبات کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں ہم تمام نراض لوگوں کو بلوچستان میں بکٹی ساتھ کو میری نظر میں شہید کیا گیا پاکستان میں بھولا جمدی کو شہید اکوانستان میں شہید کیا گیا میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی آپریشن بن کیا جائے ان کو بھی معاف کر کے ان کی غلطیوں کو بھائیس کی غلطی سمجھ کے گلے لگایا جائے تباہیل علاقہ جارت کے بھائیوں کو گلے لگایا جائے سبات کے لوگوں کو پاچوڑ کے لوگوں کو اور ہم سب مل کے سبب پاکستان کو نازم دور سے نکالیں دوہزار آٹھ کے الیکشن میں اس سالے جی صاحب دلائی دیوار بن جائیں کمس کم ایک مسئلے پر کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے جی ہمارے اختلافات اپنی جوا جاتی اختلافات نظریاتی اختلافات لیکن ہم ملک کو بچائیں گے لیکن یہ کہنا کہ صاحب تین نومبر کا پی سی او کا حلف اٹھانا ناجائز اور انیس سو نینیانوے کا پی سی او کے تحت حلف اٹھانا جائز کدا کے لیے اپنے ہی الفاظوں کو چیک کرو ایک بات کو تم جائز کہہ رہے ہو اسی بات کو دوسری جگہ ناجائز کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہیں ہاتھ لوگ چھوڑیے اس بحث کو ان باتوں کو چھوڑیے آئیے ملک کو بچائیے صدر صاحب کوئی فرشتہ نہیں ہے ان سے بھی بہت جگہ غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کی حکومت سے بھی بہت جگہ غلطیاں ہوئی ہوں گی بلکہ ہوئی ہیں بہت جگہ مسٹیچ ہوئی ہیں صدر صاحب اور ان کی تین کو بھی اصلاح کرنی چاہیے جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں بہت شکریہ الدافتن صاحب نبским spotlight یہ بہت جپکہ کیونکہ ڈالکل موسیقی ڈالکل